موزز دوستو اسلام علیکم توفان نو کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن آج کی ہماری ویڈیو اس ٹوپک پہ ہے کہ توفان نو عام تھا یا خاص یعنی یہ سارے دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص علاقے میں آیا تھا تو آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے تو آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں پیارے دوستو توفان نو کے بارے میں قدیم اور جدید علماء کرام کی ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں علماء اسلام میں ایک جماعت علماء یہود نسارہ اور بعض ماہرین علوم فلکیات توقعات الارض اور تاریخ طبیعات کی یہ رائے ہے کہ یہ توفان تمام کرا عرض پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ رقبے کے اعتوار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلو میٹر مربع ہوتا ہے معزز دوستو ان کے نزدیک توفان نو کے خاص ہونے کی وجہ جی ہے کہ اگر یہ توفان عام تھا تو اس کے آثار کرا عرض کے مختلف گوشتوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہیے تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقے میں آباد تھا لہٰذا وہی مستحق عذاب تھے اور انہی پر توفان کا یہ عذاب بھیجا گیا بہترم دوستو بعض علماء اسلام اور مہرین طبقات العرض اور علماء طبیعات کے نزدیک یہ توفان تمام کرا عرض پر حاوی تھا اور یہ ایک ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے توفان آئے ہیں اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھا اور وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنے والوں کو اثار سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جزیرہ یا عراق عرب کی اس اثار زمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے ہوانات کے دھانچے اور ہڈیاں باقصرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق مہرین علم طبقات العرض کی یہ رائے ہے کہ یہ ہوانات ماہی ہی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے اس لیے کورا عرض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک حبتناک توفان آیا جس نے پہاڑوں کو ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا محترم ناظرین اہل تحقیق کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ توفان نو خاص تھا عام نہیں تھا اور یہ مسئلہ بھی محل نظر ہے کہ تمام کائنات انسانی صرف حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہے معزز دوستو قرآن کریم نے سنت اللہ کے مطابق صرف ان ہی تفصیلات پر توجہ دی ہے جو معزز اور عبرت کے لئے ضروری تھا اور باقی مبہہ سے قطن کوئی تغرز نہیں کیا اور ان کو انسانی علوم کی ترقی کے حوالے کر دیا وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے تک کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہلِ اکل اور شعور کو فرموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت نو علیہ السلام کے رشد و حدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کو ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک بطالہ نے اپنی قدرت کا مظہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کو توفانے بادو بارہ میں غر کر کے تباہ و برباد کر دیا اور اسی حالت میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کی مختصر سی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی محفوظ رکھ کرنے ایک امیدے رکھ کرنے لاے بрим Đ tournament عشروب یکعٹر بھار لدم اب موسیقی